آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز ناظرین گزیستہ سال سے پوری دنیا کرونا وبا کی زد میں ہے اور اس وبا سے کئی زندگیاں ہلاک ہو گئیں تو کئی اور جانے ختم ہونے کے در پر ہے موجودہ حالات ہمیں یہ سبخت دے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی جناب میں توبہ استغفار کریں اور زندگی کی روش کو بدل کر ایمان و عمل کے ساتھ زندگی گزاریں اس خصوص میں شہر محبوب نگر کی معروف شخصیت حافظ و قاری زاہد الرحمن ناظرین مدرسہ تحافظ القرآن نے عوام سے اپیل کی کہ وبا کے اس دور میں ہر شخص پانچ وقت کے نمازوں کا احتمام کرتے ہوئے اور تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اگر ان دعاوں کو اپنے معاملات میں شامل کر لیا جائے تو انشاءاللہ وبا سے محفوظ رہیں گے آئیے قاری صاحب کی آواز میں ہی ان دعاوں کی سماعت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں قاری زاہد الرحمن مدرسہ تحفظ القرآن طیب نگر رامیہ بولی محبوب نگر تلنگنا آپ سے مخاطب ہوں ہر بیماری سے شفا بیماریوں سے بچنے کے لیے کچھ ضروری ہدایات اور کچھ وظائف اور دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بھائیوں بہنوں تندرستی ہزار نعمت ہے تندرستی کو غنیمت جانو خوب عبادت کرو پانچ وقت کی نمازیں پابندی سے پڑو حرام کمائی اور حرام غزاؤں سے بچیں کسی کے حق تلفی نہ کریں صدقہ خیرات خوب کریں اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ آنے والے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے ماں باپ کی خوب خدمت کریں ان سے دعائیں لیتے رہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بڑتاؤں کریں کسی کا دل نہ دکھائیں موبائل کے استعمال میں اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں زیادہ موبائل میں مشغول رہنے سے کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں صبح و شام سور یاسین پابندی سے پڑھیں منزل پڑھیں رات کو جلدی سوئیں صبح کو صویرے جاگیں کھانے پینے میں خوب احتیاط کریں زیادہ تھنڈا پانی نہ پیئیں تھنڈی غزاؤں سے بھی پرہز کریں گرم پانی کا زیادہ استعمال کریں پیٹ اور معدہ کو بھی صاف رکھیں قبض نہ ہونے دیں قبض کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے صبح و شام ان وظائف اور دعاؤں کو پابندی سے پڑھنے کا معمول بنا لیں بیماری کے وقت جسمانی تکلیف کے وقت ان دعاؤں کو بار بار پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں شروع اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں صل اللہ علی نبی الامی صل اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین آمین اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اللہم انی اعوذ بک من البرص والجزام والجنون ومن سیئل اسقام ومن سیئل اسقام اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم اذهب البعص رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما ویشفی صدور قوم مؤمنین وشفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین واذا مرضت فهو يشفين قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء اللہم اشفی مرضانا يا الله يا حفيظ يا سلام اللہم اشفی انت الشافی صل اللہ علی النبی الامی صل اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثيراً کثيراً وائرس والی بیماریوں سے بچنے کے لئے ان وظائف اور دعاوں کو ہر نماز کے بعد پابندی سے پڑھیں جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط برتے ہیں احتیاط کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کریں جو بھی حالات پیش آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں بھروسہ اللہ پر کریں اور دعاوں کا احتمام کریں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں دن میں کم سے کم پانچ سو مرتبہ درود شریف پڑھیں استغفار بھی زیادہ کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں وعتوب علیہ جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کریں کم سے کم پانچ سو مرتبہ استغفار کرنے کا احتمام کریں چلتے پھڑتے اڑتے سوتے جاگتے کبھی بھی اس تذبیر کو زبان پہ جاری رکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کے لئے دعائیں کریں اللہ انہیں صحت عاجلہ کامل عطا فرمائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اور سارے انسانوں کو اور سارے مسلمانوں کو ہر بیماریوں سے محفوظ رکھیں میری مغفرت کے لئے بھی دعا ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خود بھی ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیں فن نمبر یہ ہے 9396363941 السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی